مجھے چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں خاص سب پہ چوڑیاں اگر شیشے کیوں اور یہ آواز آ رہی ہو اتنے لائٹ ہیں اتنی لائٹ ان کو کیا بالیاں بولیں گے وہ کہتے ہیں نا میں ہر بچی کے ہر فیملی میں ہر خاتون کے حصے میں کچھ نہ کچھ آتا ہے تو وہ مجھے نہیں پتا میری دادی کے اور چیزیں کس کے پاس نہیں ہیں لیکن یہ بالیاں میری دادی کی ہیں میں نے اپنا بچپن کا شروع کے پندرہ سال زندگی کے ان کے ساتھ گزارے میں سوچ رہی تھی ان سب کو دیکھ کے کہ سب کے پیچھے نا ایک کہانی ہے ان کو میں نے کیسے لیا کہاں سے لیا ہلو مائی پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ مجھے بہت سارے خواتین نے ایک ریکسٹ کی تھی کہ آپ اپنی جونری کی کلیکشن دکھائیں ساری جونری تو ظاہر ہے ایک ولوگ میں نہیں دکھائی جا سکتی لیکن خواتین کا زیور جو ہے وہ اس کی اور میکم دو چیزوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی آپ کے پاس اتنا کلیکشن ہوتا ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں اس وقت آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا انویسٹ کر دی دنیا کی اچھی سے اچھی وچز لینے کا مجھے شوق ہے میں وچ کلیکٹر ہوں لیکن جونری کلیکٹر بھی وہ ہر عورت ہوتی ہے ساری جونری نہیں لیکن ہاں آج میں آپ کو اپنی کچھ کلیکشن ضرور دکھاؤں گی جو اس کے صرف سرف کانوں میں پہن لیں گے بالیاں ہو گئیں بندے ہو گئے سٹڈز ہو گئے یہ تو ساری جونری کھانا بڑی وہ ہے لیکن مجھے چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں خاص سا پہ چوڑیاں اگر شیشے کیوں اور یہ آواز آ رہی ہو بہتا ہے لائٹ آئی کہ بتا بھی نہیں چلتا بتا بھی نہیں چلتا ان چوڑیوں کے ساتھ میں نے یہ کپڑے کے ڈاپس کو دیا تھا ایزی ٹو وے رہے ہیں کہ آپ بتا نہیں سکتی بہتا ہے میں اب آپ کو اپنی کلیکشن دکھاتی ہوں اچھا تو خواتین 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 اب میں آپ کو اپنی کلیکشن دکھاتی ہوں تھوڑی بہت جو اس وقت ہم یہاں ڈسپلی کر سکتے تھے میری ٹیم میں کر دی ہے اس میں سب سے پہلے میں اپنی وہ یاد اٹھاتی ہوں جو کہ میری دادی کی یاد ہے میری دادی کی ہے یہ بالیاں وہ کہتے ہیں نا ہر بچی کے ہر فیملی میں ہر خاتون کے حصے میں کچھ نہ کچھ آتا ہے تو وہ مجھے نہیں پتا میری دادی کی اور چیزیں کس خواست نہیں ہیں لیکن یہ بالیاں میری دادی کی ہیں میں نے اپنا بچپن کا شروع کے پندرہ سال سندگی کے ان کے ساتھ گزارے امی ورکنگ ویمن تھی دو جو بز کرتی تھی میرا زیادہ ٹائم اپنی دادی کے ساتھ گزرا تو میری امی ایک طرح سے وہ ہی تھی میں پہنتی ہوں جب مجھ ان کی یاد آتی ہے یا مجھ ان کی ضرورت محسوس ہو یہ میری خالہ کیا ہے میں سوچ رہی تھی ان سب کو دیکھ کے سب کے پیچھے نا ایک کہانی ہے ان کو میں نے کیسے لیا کہاں سے لیا اور آپ کو بتایا کہ یہ کوئی بلکل مہنگی جگہ سے لیا ہوا نہیں ہے سو چھے سو روپے کا ہو گا یہ اور ایسی خریداری میری دوست بہت اچھی کرتی ہے سمر ہی لے کر آئی ہے اور وہ جو بھی چیز کی پرائس ہوکی ہے وہ آدھی خود ہی کروا لیتی ہے یہ بہت پیاراس آرٹکل ہے یہ میں بتاتیوں گے کتنے پرانے ہیں یہ کم از کم دس سال پرانے ہیں میں نے سٹارٹ کیا تھا مورننگ شو جیو پہ اور جیو پہ میں نے یہ مورننگ شو سٹارٹ کیا تو وہی شادیاں اور جو فیسٹیوٹیز ہم کر رہے ہوتے تھے اس میں تو اس وقت یہ میں نے وہاں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے ہم سٹالز لگواتے تھے کہ آکے بیچیں اپنی چیزیں تو ان سے میں نے لیا تھا لٹرلی یہ اس کے اوپر بھی ایک چیز تھی وہ جو اس کے اندر ڈال کے نہیں پہنتے سہارے 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 اس کو ملا کر اور کان میرا دکھتا تھا یہ پرابلی آپ نے کبھی دیکھا بھی اس کو مجھے پہنے ہوئے یہ اتنا خوبصورت ہے اور اس وقت مجھے یاد ہے میں نے اس بولا تھا کہ یہ کالا نہیں ہو جائے گا لیکن یہ آج تک کالا نہیں ہوا یہ ٹپکل بالی ہے مجھے نہیں پتا اس کو تشاند بالی نہیں کہتے لیکن یہ ٹپکل اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے بہت ہی خوبصورت یہ میری اپنی امی تھی اور اس کو بھی میں نے بہت دفعہ پہنایا اور یہ میں نے چڑھائی ہی کیونکہ وہ دینے کو تیار نہیں تھی اور مجھے ہمیشہ ان سے مانگ مانگ کے پہنٹھی تھی ایک دفعہ میں نے ان کے بڑھاپے کا فائدہ اٹھایا اور میں نے کہا ان کو بھول جائے گا ان کو آج تک یہ آدمی ہیں کہ یہ بالیاں کہاں چل گئیں ایکنی بالیاں میرے پاس ہیں آج وہ ولوگ دیکھتی نہیں انہیں پتا نہیں چلے گا اچھا یہ بالی جو ہے اتنی بھی آرہی ہے یہ بہت مجھے لگی تھی یہ کسی ڈیزائنر کی آئی تھی میرے پاس اور میں نے پھرانچا ریکویسٹ کی تھی اے آرہی نیوز کی ترانسویشن تھی اکرار الحسن کے ساتھ اور سفید کپڑے پہننے تھی اور ہم نے یہ پہن لیا تھا اور یہ جتنا نظر آتا ہے بھاری یہ ہے نہیں بڑا لائٹ ہے مجھے ویسے ہی گرین کلر بہت اچھا لگتا ہے لیکن گرین کلر بالیوں میں تو بہت ہی اور خوبصورت لگتا ہے زینب مارکٹ یہ بھی میری دوست نے کلیکٹ کیا تھا زینب مارکٹ سے ہمارا کوئی ایک فرنڈز کا ایونٹ تھا جس میں میں نے میں نے کیا سب نے اس طرح کی چیزیں میکٹ کی اور اس میں سے یہ دو پیسز بلکہ تین چار پیسز میرے تھے یہ میری فرنڈ نے مجھے گفت کیا تھے یہ بھی ایک بہت مشہور زمانہ شوٹ تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے اصل بیسکس کیلئے ایک شوٹ کی تھی تو یہ بالیاں میں بہت اچھی لگیں میں نے یہ رکھوا لیاں یہ چاند بالیاں میں جب آپ کو دکھانی ہیں یہ چاند بالیاں یہ بہت ہی پریشیس چاند بالیاں ہیں یہ بالیاں میری نانی کی جب مجھے فاطمہ کی یاد آتی ہے اپنی نانی کی میں یہ پہن لیتی ہوں اور خود کو فاطمہ فیل کرتی اچھا ایک چیز میں ہاں ہاں یہ میں بھول گئی یہ میں بہت یہ میں پہنے بہت دفع ہیں اپنے مورننگ شو میں پہنے اور میں نے جب میں ایک اس گیس پر بہت سارے شوز میں جئی ہوں تو بھی میں نے بہت پہنے یہ میں اپنے میری احمی کا ہے نہیں لیکن اس کو دیکھ کے یہ میں اپنے امی اپنی پکی یاد آتی وہ اس طرح کی جیمری پہنا کرتی ہے my most favourite most favourite ایک چیز میں آپ کو تکھانا چاہوں تھی بہت ہاں ہاں بہت لائی ہے یہ بھی مجھے مواننگ شو کا طوفہ تھی میں نے دنوں میں پی ٹی وی پر مواننگ شو کیا تھا جن دنوں میں تو ان دنوں میں وہ خواتین جو شو بسم چل رہے ہیں جو چل رہے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بھی دیا تھا اور ایک چیز گھوٹے کی یہ بھی دی سو یہ تینوں چیزیں وہاں سے میں نے گھوٹے کی خریدی تھی ان کو لاؤس نہیں کرنا ان کو سپورٹ کرنا ہے یہ یہ گھوٹے کا بنا ہوا ہے اور یہ کپڑے دھاگے کا ہے سارا سکا وہ ایک شو کی کلپ بڑی وائرل نہیں ہوئی تھی ورلڈ کپ والی نائنٹی سکس کے ورلڈ کپ والی جس میں ندا بھی تھی اور میں بھی تھی تو میں نا درامی کی شوٹ پہ تھی اور وہاں سے مجھے جانا تھا شوئے بکتر کے شو میں تو میں نے جو آؤٹفٹ پہنا تھا وہ تھوڑا مورن تھا اس کے پاس اس کا تھم میرا کیریکٹر ایسا تھا میرے پاس اسی کوئی جونڈری نہیں تھی شیزل کے پاس تھی تو شیزل نے مجھے اپنی یہ ایرنگز گفت کر دی اس کے پاس میں نے دوسرے دن بھیجوائے بھی لیکن شیسو سویٹھارٹ اسے مجھے واپس بھیجوائے دیئے سوال ہی نہیں ہوتا تو thank you یہ کچھ تھوڑے بہت تھوڑے بہت کچھ مورن کلیکشن جو ہے میرے پاس یہ سٹڈز تو ایسے ہیں جو میں چینک میں موسیلی یوز کر رہی یہ میں نے بہت پہنے I love it یہ میں نے سنگرپور سے لیا تھے یہ بھی تو دکھانا ہے یہ بہت کیوٹ ہے یہ آپ کو بتا ہے یہ کوئی پندرہ سال برانہ ہے 15 years old لیکن ہے کتنا اچھا ہے یہ میرے اببہ نے مجھے پریزنٹ کیا تھا میں سوچیں ان کی اپنی ویڈنگ انیورسری تھی اور انہوں نے اپنی بیگم کو توفہ دیا ہی تھا تو بیٹی کے لیے بھی لے لیا تھا یہ پیارا بچیوں کے لیے بھی لیا تھا ہمارے گھر کی چوٹی جو بچیاں سب کے لیے یہ میری ایک پیاری سی عاد اپنے فاتر کی یہ میری چچی نے مجھے دیا تھا چار پانچ سال پہلے پاکستان میں نہیں ہوتی ہوں تو انہوں نے وہاں سے مجھے لے کے دیا تھا جب میں وہاں گئی تھی یہ میری کچھ یادیں ہیں جو میرے لیے بہت پریشنس ہیں لیکن اس کے علاوہ میرے اپنے جو لوگوں نے دینئے چیزیں اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ آپ مجھ سے اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس کریں اور میری ٹیم آپ میں سے کوئی ایک یا دو لوگ سیلیکٹ کرے گی اور اس کلیکشن میں سے کوئی چیز ضرور توفتہ آپ کو بھیجیں Thank you very much توفے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی کے ساتھ ہماری مونننگ مہت اچھی موسیقی